السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد الردہ وکفاہ وسلام علی عبادہ اللہزین اسطفح اما بعد میرے پیارین عظیر امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین سبق خیریت وافیت سے رکھے اور سبق رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے آبین یا رب العالمین آج میں جو عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت زبردست اور بڑا خاص عمل ہے آپ لوگ خامنین میں جو دیکھا ہے بالکل اسی کے مطابق کے عمل ہے آپ یہ عمل کرنے سے کچھ باتوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگ اس عمل کے ذریعے سے مخصوص حاجت کو پوری کر سکے حدیث میں آیا ہے اِنَّمَ الْاَعْمَادُ بِنِّيَتِ اب میں اس عمل کو کرنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہے اور خصوصاً کچھ باتوں پر آپ کو دھیان دینا ہے تاکہ آپ لوگ عمل پر کھڑا اتر سکیں اب نیت جو ہے وہ خالص اللہ کے رضا کے لئے ہو دوسری بات جو ہے وہ اللہ ہی وہ پاک ذات ہے جو آپ کی مراد کو تکمیل کرنے والے ہیں یعنی آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے ذات پر گمان صحیح تیسری جو بات ہے اس پر غور سے آپ لوگ کو غور کرنا بہت ضروری ہے شکہ اور صبح کے اندر یہ عمل کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ ہر حالت میں آپ کو پوزیٹیف رہنا ہوگا کیونکہ پوزیٹیف ہونے سے ہی آپ کا پوزیٹیف ریجال آئے اگر آپ لوگ نگیٹیف ہو جائیں گے یا آپ لوگ کے دماغ پر منفیس چھوز کے ساتھ اگر آپ لوگ یہ عمل کریں گے تو اس کا کوئی ریزارٹ نہیں ملے گا کیونکہ میرے پیارے ناظرین اللہ تعالی وہ پاک ذات ہے جس بندن اللہ کے ذات پر جو صحیح ایمان اور صحیح یقین کے ساتھ عمل کو آگے بڑھائے گا انہی لوگوں کو اللہ پاک کامیابی نصیب کر کیونکہ پیارے پیارے ناظرین کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے اندر کی جو یقین ہے اس کو صحیح کرنا یعنی کہ بلیپ سسٹم جو ہے کیونکہ یقین اگر صحیح نہیں ہوگا عمل سے فائدہ حاصل نہیں حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّا مَلْا عَمَالُ مِنْدِيَاتِ ہر عمل نیت کے اوپر دارمدہ ہے انسان کی نیت ویسا ہوگا عمل بھی اسی طرح ہوگا نیت انسان کی دیلوں کی کیفیت ہی کا نتونام ہے دیل کے اندر جو کیفیت ہے اسی کو آپ سوچتے ہیں اسی کے بارے میں آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں آپ کے تھوٹ پائدہ ہوتا ہے جب تھوٹ کے اندر اگر آپ لوگوں کو پوزیٹیویٹی رہے گا تب جا کے آپ لوگوں کا بلیپ سسٹم جو ہوگا وہ پوزیٹیو ہوگا کیونکہ بلیپ سسٹم ہی سب سے اصل داروں میں دارہے عمل کا یقین یقین اگر صحیح نہیں ہے یقین کے اندر شک و شبہ ہے تو عمل کا ریزارٹ صحیح نہیں لہٰذا دیل کی دیل اور دماغ میں جو سوچ جو تھوٹ پائدہ ہوتا ہے اس تھوٹ کے اندر ہی آپ کے کامیابی کی راست چھپا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کی گمان کے ساتھ اللہ ہے اگر آپ کا گمان صحیح ہے اللہ کے بارے میں تو آپ اس گمان کے اوپر جو عمل کریں گے گمان کے حساب سے آپ کا ریزارٹ نکلے گا اگر آپ اگر آپ یہ گمان کرو گا کہ میرے یہ کام ہوگا تو کام ہوگا یا نہیں تو اسی طرح کا اگر تھوٹ آپ کے دماغ پر ہے تو کام ہمارے اقابرین ہمارے بڑھون اولیاء اللہ اولیاء اکرام نے اس وظیفہ کو کر کے اس کا ریزارٹ ان لوگ کو ملا جس کے بنا پر وہ لوگ ہمیں یہ عمل کرنے کی عمل کرنے کے لئے ہمیں رہبری کر رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں عمل تو کر رہا ہے لیکن جو عمل ہم کریں گے اس پر کچھ باتوں کو بھی دیان رکھنا ہے اس لئے شکر شعبہ دل سے رکاض دیں ہر حالت میں آپ کو پوزیٹیف رہنا ہوگا منفی شوچ کے ساتھ عمل کرنے سے اس کا ریزل ملتا نہیں اور پوزی جو بات ہے تو وہ طریقہ غر یہ ہے کہ وقت آپ کو دائرہ اسلام دائرہ شریعت پر چلنے کے لئے اپنی طرف سے دل میں نیت کرنا ہوگا ہر 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 حلال گام کو حلال جانے اور حرام کو حرام جان کر چھوڑنا حرام کاموں سے پرہیز کرنا لازم ہے چھتا جو جو ہے وہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز کو آپ کو دائمی احتمام کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ ادا کرنا ہے اگر پانچ وقت کے نماز آپ کے زندگی میں نہیں ہے تو عمل سے کوئی فائدہ نہیں آپ لاکھوں مرتبہ وظیفہ نماز نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہے لا سوالات لہو لا دین لہو جس کا نماز نہیں ہے اس کا دین میں کوئی حق نہیں ہے اب اس عمل کے طریقہ کار بتانے سے پہلے ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر اب اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو عمل کے طریقہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو ضروری معلومات سے محروم رہ جائیں گے اور بعد میں جا کر آپ عمل کریں گے اور اس پر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو ہر ترقی کومنٹ جمن میں آئے وہ کہہ دیں گے تو لہٰذا اس چینل پر ایسی ایسی قیمتی وضائی ملیں گے جس اپورچینٹی کی راہ آپ کو لوگوں کو ملے گا لہٰذا اس چینل کو آپ لوگ سسکرائب کریں اور وظیفہ وغیرہ اپنے دوست اور احباب کو شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ آپ کو بھی عجر اور سواب کا باز اپ لوگ بن سکے اور اس ایک عمل کرنے والے جو عمل کر اس کا جو سواب آپ کو بھی بناس کی طور پر ملے گا تو لہذا میرے دوستو میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ وظیفہ میرے طرف سے میں ایک بھی بات میں آپ لوگ کو بتاؤں گا نہیں میں وہ جتنے بھی وظائف کے بارے میں بتا رہا ہوں حدیث اور قرآن سے ثابت ہے اور حدیث کے زخیرہ اس میں دلائل کے ساتھ میں آپ لوگ کو وظیفہ بتاؤں گا تو لہذا آپ لوگ اس وظیفہ کو کرنے کے لئے تیار ہو جائے اور جب میں پہلے جو شرطے میں بتائے اس پر آپ لوگ غور کریں عمل کرنے سے پہلے آپ لوگ اچھی طرح سے غسل کر لیں پاک کپڑا پہنے خوشبو لگائے عطر لگائے اور ایسے ایک عمل کرنے کے جگہ ہو جہاں کوئی نہ ہو آپ ایک سوئی کے ساتھ دھیان لگا کر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا عجد دیکھنے پیارے ناظرین ایسا کون سا مسلمان جس کے دیل میں خواہش نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو زیارت نصیب نہ ہو یعنی کہ ان کی دیدار کی تمنا دیل میں نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو دیکھنے کے لئے ان کے دیدار کے لئے جو عمل ہمارے اقابلین نے اس پر مجرب عمل کر کے ہی آپ اور ہم کو اس کا حوالہ دیا لہذا اس پر یقین کے ساتھ آپ اس عمل کریں یہ عمل حضرت شیخ عبدالحق محدث اہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب پر لکھا ہے جو شخص زمیرات کے رات کو دو رکعت نفل کے نیت کرے یعنی دو رکعت نماز بعد عشاء جمعی رات کی رات ترس دی دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گئے یعنی جمعہ کے پہلے والی رات جمعی رات کی رات دو رکعت نفل کی نیت کرے اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد گیارہ بر آیت القرصی اور گیارہ بر قل ہو اللہ حد پڑھ کر نماز ادا کرے اور سلام پھرنے کے بعد ایک سو مرتبہ اللہ صل علی محمد النبی وآلہ وآلہ وآصحاب وآلہ پڑھ کر سو جائے اور کسی سے کلام نہ کرے جب سوتے رہے سونے کے ساتھ ساتھی تو نیند نہیں آئے گا لہٰذا آپ لوگ زبان پر ورد کرتے رہے یہ دور شریف اللہ صل علی محمد وآلہ آلہ وآصحاب وسلم یہ پڑھتا رہے انشاءاللہ تین جمعہ گزریگا نہیں حضور پاک صل اللہ علی سلم کی زیارت افلو کا نصیب ہو جائے یہ فضائل دور شریف میں حضرت مولانا زکاریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل دور پر لکھا ہے یہ حدیث نمبر میں بتا نہیں سکتا لیکن اس کتاب میں حدیث کی نمبر نہیں ہے لہذا آپ لوگ اگر فضائل دور پڑھیں گے تو اس میں کیس کیس طرح اللہ کے رسول صل اللہ علی سلم کو زیارت کرنے کی کئی طریقہ بتائے ہوئے ان میں سے ایک خاص یہ طریقہ ہے جو تین جمعہ رات کو آپ لوگ اسی طرح نماز ادا کر انشاءاللہ آپ کو اللہ کے رسول صل اللہ علی وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گئے میرے لئے خاص کر کے دعا کرنا اور اس سنل کو آپ لوگ ضرور سسکرائب کرنا تاکہ مزیوی آپ لوگ کے سسکرائب اور پیار سے اچھے خاصی موٹیویشن ملے تاکہ میں اچھے اچھے عامال کے حدیث کے ساتھ قرآن کی دلیل قرآن کی آیت کے ساتھ حدیث کے ساتھ دلیل پیش کر کے میں آپ لوگ عمل کے بارے میں بتاؤں سمان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدوان الحمدللہ رب العالمين